اسلام علیکم سجو راشد ویلوگز کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکم کو پریس کر لیں اور میرے پیارے پیارے فرینڈز جو مجھے میرے ویلوگز کو شاپ سے دیکھتے ہیں ان کے لیے آج بیل لے کی آئی ہوں ایس بی سرسو کا ساگ فریش ساگ ہے بہت پیارا یہ ہماری گلی میں بھی آیا تھا میں نے اسے لیا ہے تین کلو ساگ دو کلو اس میں پالک اور ادھا کلو میٹھیز میں کاٹ کے آپ نے اچھی دھولے نہیں ہے تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے پکانا ہے اس میں آپ نے مسالہ کیا ڈالنا ہے کچھ پالتو چیز نہیں ڈالنی آپ نے ٹھیک ہے جس میں آپ نے سبز مرچ جو ہے اتنی سائی سبز مرچ وہ ایک پاؤں ہوں گی سبز مرچ آپ اپنی تعداد جتنی آپ ڈال سکتے ہو اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں آتا ہے اس میں ایک پاؤں سبز مرچ ڈالتی ہوں اور اس کو پیس کے گرائنڈ کر کے اور وہ جو موٹی سرک مرچ ہوتی ہے نا موٹی موٹی کٹی ہوئی وہ مل جاتی ہے بازار سے کسی ہوئی نہیں موٹی کٹی ہوئی سرک مرچ تو وہ آپ نے اس میں پکانا ہے اس کو ڈال کے بہت مزے کا ساتھ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں بگا بگا ساتھ وہ کلر آتا ہے اس کو یقین کریں بڑا ہی پیارا اور میں تو وہ ہی ڈال کے ساتھ مراتی ہوں ابھی میں اس کو کاٹنے لگی ہوں تو یہ آپ نے جب گندلیں اس کی بلانی ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو چھیل لینا ہے میں آپ کو کوئی بتاتی ہوں آپ نے کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ساگ ہے نا اس کو یوں کر کے ایسے ایسے آپ نے اس کو ایسے چھیل لینا ہے یہ جتنا آپ اس کو چھیل لیں گے نا یہ اتنا زیادہ خوبصورت کٹے گا آپ سے ایزیلی کٹے گا آپ نے اس کو جب کاٹنا ہے کاٹنے کے بعد تینوں چیزوں کو میتھی اور پالک اور بات ہوگی جب سیزر آتا ہے تو ہم بات ہو ڈالتے ہیں ابھی بات ہو نہیں ہے نا تو میں اس میں پالک اور تھوڑی اسی میں تھی سبت دھنیا کافی سادہ کار کے میں نے پریج میں نے کھایا ہے اس کو ہم ابھی اس میں پکاتے بکر نہیں ڈالیں گے جب اس کو گھوٹنے لگیں گے نا یہ جو گندل کا آٹا ہے اس کے ساتھ ہم گھوٹتے ہیں نا مجھے نہیں پتا آپ لوگ مکعی کے آٹے کے ساتھ گھوٹے ہو یا کیسے آپ اس کو کھاتے ہو ہم تو خیال گندل کے آٹے کے ساتھ اس کو گھوٹے ہیں جب یہ پکی جاتا ہے آپ کو ساری ریسپی شیئر کرنے والی ہی بلوگز کو کمپلیٹ واش کیجئے گا اور توجہ سے دیکھئے گا سرسو کا ساگ جو ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے اس کو پکانا میں تو بڑے شوق سے پکاتی ہوں اور اسی وجہ سے اس میں ٹیسٹ بھی آتا ہے ہم سارے بڑے شوق سے کھاتے بھی ہیں راشد کو تو بہت پسند ہے وہ بیمار تھے تو اب تندرس ہو گئے ہیں حلیظہ یہ دیکھے پیچھے لیٹی ہوئی ہے یہ بھی بیمار تھی یہ بھی تندرس ہو گئی ہے اس نے کہا ماما سب سب س گھیں گے اور پڑا کھائیں گے لگی ہونے مکھن کو دل کر رہا voter میں نے اس کیا قیدی بنیال راشی ہو اس کو مککر بنایا ہے مکھن دل کے ہیں بھی بول certainly makes myillon یہ دیکھیں ایک چین کی مکل بڑے؟ یہ بھائی پھروجی Pull me اپر سے تھوڑا سا بس کٹ کے اس کو کیوں میں کٹ کر لوں گی کٹ کرنے سے آسا ہے کہ کتنا پیارا برابر میں ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم باریک باریک کٹیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھتے رہے گا یہ دیکھیں یہ باریک باریک کٹے گا بہت باریک کٹنا ہے کوشش کرنیاں زیادہ باریک ہو پھر یہ جیسے جتنا زیادہ باریک ہوگا نا آسانی سے یہ گھل جائے گا پک جائے گا ابھی اگر راشد میں ساتھ کٹواتے ہیں ہر بار میں ویڈیوز بناتی ہوں راشد میں ساتھ ہوتے ہیں آپ کو پکواتے بھی ہیں اور کٹواتے بھی ہیں ساتھ لیکن وہ کل بہت بیمار تھے تین دین سے وہ بیمار تھے تو کل میں نے ان کو دیکھا ہے میرے فریش وی انٹی تو میں نے ان کو کہا کہ میں بلکل اکیلی کروں گی سارے کام اب آپ نے میں ساتھ نہیں کروانے کی تو آپ کو بتا بھی روزی کمانے کے لیے باہی جانا پڑتا ہے کام کے سلسلے میں وہ بس گئے میں ہیں تو میں اکیلی علیزہ بھی اس کو ریسٹ کروارہی ہوں ساتھ نہیں لگا رہی میں کیونکہ علیزہ جو ہے وہ بھی پیور اس کا تلی نکلا ہے جسم سے اور میں کہہ رہی مکمل ریسٹ کرو تمہیں میں نے نہیں ساتھ لگانا اور میں اکیلی لگی ہوں میں رات ساری سوتی نہیں جاتی رہتی ہوں یہ دیکھیں درہ یہ دیکھیں کتنا بار یہ کٹاب ہے نا یہ سب سے بسار کتنا پیارا لگتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا باری کٹاب ہے اس دیکھے سے باری کٹنا ہے آپ نے زیادہ اچھا گل جائے گا آسانی سے گل جائے گا اور پھر بڑا آسانی سے گھول بھی جاتا ہے بڑا پیارا سارگ پکتا ہے بڑا مزے کا پکتا ہے آپ لوگ بھی یہ پکا لیں سارگ کا زیادہ مزے کا بنے گا تو پھر جب سیزن آٹ ہو جاتا ہے پھر اپنا زائقہ نہیں رہتا سارگ میں جتنا یہ سارٹ میں اس کا زائقہ ہوتا ہے کچھ میں نے یہ رات کا کٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بازار سے لے کی آئی تھی لیکن وہ اپنا زیادہ اچھا نہیں تھا فریش نہیں تھا بازار والے نے گیم کھیلی میرے ساتھ مجھے دے دیا لیکن گھر آکے جب دیکھا تو اندر سے گلہ ہوا بڑا خراب نکلا یہ باہی گلی میں آیا ہے سارگ والا اس کی آواز بھاگی ہیں تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں کتنا تازہ اور فریش سارگ نظر آ رہا ہے اس کے کلر سے نظر آ رہا ہے گرین گرین کلر یہ کتنا ڈاک گرین کلر یہ فریش اور سارگ تازہ اس کی مشان نہیں ہے اور ابھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں ابھی تو خیبہ کٹ رہی ہوں اس کو کٹنے بعد پکاؤں گی تو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے ٹھیک ہے میرا سبول کتنے گوھر سے سن رہا ہے یہ دیکھیں سارگ سارا کٹ چکا ہے کھولے پانی اس اس میں چھیتا دھولینا ہے اب اس ہے یہ آپ دیکھیں پرشوککر میں میں نے یہ دیکھیں یہ یدگہ یہ ایک بوتل جو ہے نا لٹر کی بوتل ہے ایک لٹر پانی میں نے پیشوککر میں ڈال کے اس کو جو ہے گرم کر لی ہے اب اس گرم پانی میں میں، یہ دیکھیں Brook ، ابی آپ کو دکھاتی ہوں سارگگ پانی پانی میں مٹھو د насколько یہ دیکھیں یہ اس گرم پانی میں میں ساگ جو ہے نا یہ ایسے اس کو مکس کر دوں گی یہ اچھی طرح پک جائے گا اس گرم پانی میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا اوہو سوری یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں مکس کر دیا یہ دیکھیں نا اس کو میں تھوڑا سا چولے پر پکاؤں گی ٹھیک ہے نا فوری طرح پر بند نہیں کرنا اس کا پتہ جو ہے وہ اس کی جو ویٹ والی سیٹی ہے اس میں کہیں فنس نہ جائے پھر یہ بلاسٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ پاس میں میتھی اور پالک جو ہے یہ میں نے کٹ کے ان کو فریز کر دیا ہوا تھا اچھی رہ دھوکے تو اب اس کو میں اس میں مکس کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میتھی ہے ٹھیک ہے اور میتھی صرف اس میں نا تیس اچھ آتا ہے ساگ میں اور یہ دیکھیں یہ پالک ہے ایک باؤن یہ میں نے اس کو دھوکے وائل کر لیا تھا یہ میں ابھی چند دن پہلے لے آئی تھی تو میں نے اس لیے کو وائل کر کے فریز کر لیا اور ساگ ابھی فریش آیا گلی میں تو میں نے اس کو جو ہے ابھی ابھی اوپر رکھا ہے چولے پکار یہ دیکھیں یہ پالک اس میں میں مکس کر دوں گی ٹھیک ہے یہ پالک اس میں میں نے مکس کر دیا ہے اب یہ تینوں چیزیں تھوڑی پکیں گی یہ تھوڑی سی پکیں گی تو تب ہی یہ جو گرم پانی ہے اس میں تھوڑی نرم ہو کے نیچے بیٹھ جائیں گی پھر پریشو ککر میں اس کا جو پتہ ہے نا سبز وہ نہیں پھنسے گا اور بلاس نہیں ہوگا پریشو ککر اور سبز مرچ میں آپ کو دکھاتی ہوں اب آپ یہ دیکھئے گا یہ سبز مرچ ہے اچھی طرح دھوکے میں نے اس کو پانی میں ڈیپ کر کے کھاوا تھا اور یہ جو سبز مرچ ہے یہ آپ غور سے دیکھیں نا یہ ساگ میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں یہ گھل جائے گی بہت اچھی طرح گھل جائے گی کیونکہ جب ہم اس کو گھوٹیں لگیں گے نا تو آپ کا پتہ ہے پھر وہ ساگ اور یہ جو اس میں مٹیریل ہوتا جو بھی ہم ڈالتے ہیں پالک باتھو جو بھی باتھو کا تو بھی سیزن نہیں ہے نا باتھو نہیں آیا تو اس کی جگہ ہم نے پالک ڈالی ہے تھوڑی سی میتھی زیادہ نہیں اس سے پادہ کلو میتھی ڈالی ہے صرف ٹیسٹ کے لیے بڑا اچھا ذائقہ ہے اب آپ غور کیجئے گا یہ دادر مرچ جو میں آپ کو بتا رہی تھی موٹی کٹی ہوئی اس طرف مرچ ہوتی ہے یہ دیکھیں طرح یہ والی یہ آپ نے دیکھا ہے اس کو ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی مکس کریں گے یہ دیکھیں نا یہ ساگ میں میں اس کو مکس کر رہی ہوں میں اس کے بڑے چمچ بھر کے نا یہ اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو جتنا بھی آپ کر لیں گے نا اس کا زیادہ ٹیسٹ اچھاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ نمک ہے یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے نمک میں نے ایک چمچ ڈال دیا بھر کے تھوڑا سا اور ڈالوں گی بس اتنا سا اب آپ دیکھیں گا کہ میں اس کا ویٹ کروں گی کہ یہ نرم ہو کے زیادہ نیچے بیٹھ جائیں تو جب یہ ساگ اور پالک اور یہ میتھی بیٹھ جائیں گے نیچے تو پھر میں اس کو پریشن کو بند کروں گی اور سوری میں نے ابھی جو ہے لوگ میں یہ جو پالک کی تعداد بتا دی ہے نا غلطی سے میں نے ایک پاو بتائی ہے ایک پاو نہیں ہے دو کلو پالک تھی جس کو میں نے کٹ کے دھوکے فریز کیا ہوا تھا تو تین کلو ساگ تھا اور اس میں میتھی جو تھی وہ آدھا کلو تھی ایک پاو سبز مرش تھی اور جو موٹی کٹی بھی اس طرح مرش تھی نا وہ تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کی ڈال نہیں ہے چار چمچ بھڑ کے آپ ڈال لیں اور ڈیڑھ چمچ اس میں نمک کا ڈال لیں آپ ٹھیک ہے تو اس کو بعد میں جب گھوٹنے لگیں گے اس وقت آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نمک اگر کم لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور آپ نمک گھوٹتے وقت ایڈ کر سکتے ہیں سبز دنیا اب گھوٹتے وقت ڈالوں گی گھوٹتے وقت ڈالوں گی بڑی پیاری خوشبو آئے گی اور جو ہے گندوں کاٹا وہ چھاند کے رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی کتنی تعداد میں گھوٹتے وقت ڈالنے چلیں اب یہ دیکھیں کافی زیادہ نیچے بیٹھ گیا ہے اس کو زیادہ بھی نہیں پکانا آپ نے ٹھیک ہے نا صرف تھوڑا سا پکانا ہے اور یہ پریشر گوکر ہم لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں پریشر گوکر بند کر دیا ویٹ لگا دیا ہے اور ہم نے اس اس کو زیادہ دے نہیں صرف آدھا گھنٹ اپ کانا ہے اور یہ اچھی طرح گل جائے گا چلیں جی اب آگئی ہے اس کو چیک کرنے کی تو چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ساگ پک چکا ہے ٹھیک ہے یہ پریشر گوکر میں نے ویٹ اتار دیا اس کا اور پریشر گوکر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ ساگ پک گیا ہے یہ دیکھیں ساگ جو ہے نا یہ پک گیا ہے اس کی رنگت دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو میں تھوڑا سا گھوٹنے کے ساتھ دبا دوں گی تاکہ یہ جو ہے مرچ بغیرہ اس میں اچھی طرح گل جائے گی اور اچھی طرح سے سوری گل جائے گی نہیں سبز مرچ اس میں گھل جائے گی یہ دیکھیں میں نے آٹا جو ہے نا یہ ہے گندم کا آٹا اس کو چھان کے میں نے باکس میں رکھ لیا ہے اور یہ سبز دھنیاں ہے میرے پاس یہ میں نے اس کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا ہے جب گھوٹنے لگوں گی تو سبز دھنیاں ساہ ساہ گھٹے گا اور بڑی پیاری خوشک ہوا آئے گی ایسے سبز سبز دھنیاں کی اور آٹا جو ہے نا وہ اور زیادہ لے دار بنا دے گا اس کو بڑا اچھا ساگ جو ہے نا اس کا ٹیسٹ آئے گا سوری فرینڈز آج کا بھی لوگ جو ہے آپ کو ذرا تھوڑا ہر چیز کلیر نظر نہیں آ رہی کیونکہ میری میٹی علیزہ میری کیمرا مین ہے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر رہی ہے میریسن کھا کے تو اس کے پاپا جو ہیں وہ میسا ضرور ساگ کو گھوڑتے ہیں میسے زیادہ اچھتا نہیں گھوڑتا وہ بڑا پیارا اس کو گھوڑ دیتے ہیں بڑا پیارا یہ ساگ جو ہے نا ایسے گھول جاتا ہے لیکن وہ بھی بیمار ہے ان کو میریسن دی ہے وہ بھی ریسٹ کر رہے ہیں تو اب میں اکیلی گھوڑ کے اس کو نا جیسا بھی ہے کھلاؤں گی ان کو یہ دیکھیں ذرا چولے سے اتار کے تو اس کو میں یہ جگہ گھوڑنے کے ساتھ گھوڑ رہی ہوں ریسٹ کو میڈیسن دی ہے نا ان کو ریسٹ کے لیے میں نے بستر پر لٹایا ہوا ہے اور میں سوری ان کو ساتھ لگا نہیں سکتی ہوں اگر وہ اپنی مرضی سے آ جائے تو یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ مجھے پتا ہے کہ میرے سے اگر یہ اتنا راست چیتا گھولا ساگ تو بھی اس کو ریسٹ گھولیں گے یہ سبز دھنیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم گھوڑتے وقت میں نے کہا تھا پہلے نہیں ڈالنا یہ اس کا پانی اچھی تھا نہیں چھوڑ لیں اور اس کو یہ اس پر مکس کر دیں آپ سے نہیں گھوڑا جا رہا چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ ریسٹ کریں جائیں نہیں 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 آپ ریسٹ کریں جائیں یہ میں گھوڑ لیتی ہوں یہ دیکھیں نا ایسے اس کو تیز سپیڈ میں گھوڑنا ہے تب ہی تو یہ بھولے گا اور یہ مل جائے گا ساگ اب ان کی طبیعہ سیٹ نہیں ہے نا تو یہ ان کو آج میں دیکھنا میڈیسن لگا دیتی ہو یہ کلینک سے بڑا بھاگتے ہیں ڈاکٹر سے بڑا ڈرتے ہیں یہ تو انجکشن سے درتے ہیں کلینک میں چلے جائیں ہوسپیٹل میں چلے جائیں تو میڈیسن کی سمیل سے ان کو بس پدہ نہیں کیا ہوتا ہے بھاگ جاتے ہیں دور لگا دیتے ہیں باہی آج میں جاؤں گی آپ کے ساتھ دیکھوں گی آپ کیسے دور لگاتے ہیں آج کلینک میں بٹھا کے آپ کو کفیر چیک اپ کروا کے آپ کو تبھی میڈیسن لے کے دوں گی جائے ریسٹ کریں آپ اندر جائیں میں اس کو گھوڑ لے تیمی کے دیکھنے تھا یہ ساگ سجو آج اس کو دیکھیں گے کتنا سجو سے یہ مل جاتا ہے بھول جاتا ہے تھک گئی میں تو یہ دیکھیں ساگ بھول گیا ہے اور کتنا پیالا ساگ بنایا ہے اور خوشبو اتنی مارشلہ پیاری آ رہی ہے سبز دھنیا کی خوشبو اسی وقت تیز ہوتی ہے جب اس کو گھوڑتے وقت اس میں ہم مکس کرتے ہیں اور پھر اس کو گھوڑنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور میں نے گھندم پاتا بھی بھوٹا ہے ساتھ اس میں مکس کر کے تین مٹھیاں ڈالی ہیں صرف اس سے زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیالا یہ شکل بن گئی ہے اس کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیالا ساگ بن گیا مل گیا نا ساگ اچھی طرح گھل گیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں واو بہت مزے کا بہت مزے کا خوشبو پیاری آ رہی ہے اس میں دھنیا کی واو جی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور اللہ حافظ نیکس پھر ملتے ہیں گوڈ بیس یو بہت مزے壱 galا بہت مزے بہت مزے گوڈ بہت مزے موسیقا